بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک نئی انٹرنیشنل ائر لائن جو ہے وہ ٹریول کرنے والی ہے پاکستان سے سعودی عربیا اور ابھی تک اس میں صرف ایک ائرپورٹ چنا گیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولنا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سستی ترین فلائٹ اس کا جو سٹارٹنگ ہے وہ کب ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد اس میں جتنی بھی سستی ٹکٹس ہیں سعودیہ سے لے کے پاکستان تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جن دوستوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیئے اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا انجوائے کرنا ہے کیونکہ عید آنے والی ہے اور رمضان مبارک جیسے سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ اور بہترین امید ہے کہ جناب آپ لوگوں کا بھی بہترین گزر رہا ہوگا رمضان مبارک تو اس سلسلے میں اب عید پہ ہر کوئی چاہے گا کہ ہم اپنے پاکستان جا کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ عید منائیں تو ٹکٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکے ہیں تو ایک نئی ائر لائن جو ہے پاکستان وہ سٹارٹ کرنے والا ہے سیال کورٹ سے جدہ ائر پورٹ کے لیے تو اس کے بارے میں جناب آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی حبر ہے ائر سیال نے انٹرنیشنل فلائٹ سے سٹارٹ کرنے کا اعلان کر دیا انتیس مارچ سے ائر سیال جو ہے وہ سب سے پہلے سعودی لیبیا کے لیے اپنی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرے گی اس کا شیڈول کیا ہوگا وہ بھی ابھی ہم ائر سیال کی ویب سیٹ پہ چلتے ہیں یا پھر انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے اس پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے جو فلائٹ شیڈولز ہیں وہ کیا ہوں گے یہ ایک اچھی حبر ہے سپیشلی طور پر سیال کورٹ والے لوگوں کے لیے کیونکہ سیال کورٹ والے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہماری اپنی ائر لائن ہے ائر سیال تو برحال جی ایک اچھی حبر ہے کہ ائر سیال نے جو ہے وہ نئی فلائٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی فلائٹ ہوں گی اب اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا آورسیس پاکستانیوں کو جب کمپیٹیشن ہوگا زیادہ فلائٹس ہوں گی زیادہ ائر لائنز ہوں گی جو انٹرنیشنلی آپریٹ کر رہی ہوں گی تو زیادہ سی بات ہے پھر ہمیں اپشن مل جائے گا کہ یار اگر اس کا ریٹ اچھا نہیں مل رہا تو چلا دوسری ائر لائن جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ شاید اس سے بہتر مل جائے جب کمپیٹیشن ہوگا تو زیادہ سی بات ہے ان کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ کچھ فسیلٹس ایسی رکھی جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ اٹریکٹ ہوں اس نئی ائر لائن کی جانب تو بالکل اسی طرح ائر سیال ابھی جب نئی سٹارٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل فلائٹس تو پہلے سے سٹارٹ ہے تو انٹرنیشنل طور پر جب یہ نئی سٹارٹ ہو رہی ہے تو میرے حال میں کچھ نہ کچھ یہ نیا ضرور کریں گے کچھ نہ کچھ بہتر جو ہے وہ ضرور کریں گے شاید ویڈ جو ہے وہ زیادہ لاؤ کر دیں یا پھر جو فیر ہے یعنی کہ جو ٹکٹ کے پرائیس ہے وہ کافی زیادہ کم رکھیں برحال قیمت کتنی رکھیں گے اور فلائٹس کون کب کب اپریٹ کر رہی ہے یہ ہم ذرا ٹویٹ دیکھتے ہیں اور اس کی جانب چلتے ہیں اس کے علاوہ کافی دوست یہ میسیج کر رہے تھے کہ پی آئی اے ٹکٹ جو ہے اس پہ ڈسکونٹ ابھی چال رہا ہے یا ہاتم ہو گیا ہے تو بالکل ابھی گول اٹلو کا جو ڈسکونٹ سسٹم ہے وہ ابھی چال رہا ہے جس نے ٹکٹ بک کرنی ہے وہ اس پہ میں نے مکمل طریقہ بتایا ہو ہے اس کو فالو کر کے آپ ٹکٹ بک کر لیں اس پہ آپ کو اچھا ہاسا وہ ڈسکونٹ جو ہے وہ ایکسٹر بھی مل جائے گا تو جس کو نہیں سمجھا رہی وہ بے شک ہم سے رابطہ کر لیں ہم بھی انہیں ٹکٹ جو ہے وہ بک کر کے دے دیں گے اب ذرا چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی ایرسیال کا جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا ہویا ہے کہ چار فلائٹ جو ہیں اور اسلام آباد سے جدہ اور جدہ سے اسلام آباد کے لئے اپریٹ کریں گی اور چار فلائٹ جو ہیں یہاں پہ نیچے چار فلائٹ جو ہیں وہ اسی طرح لہور سے جدہ کے لئے اپریٹ کریں گی یعنی کہ پاکستان میں لہور اور اسلام آباد کو بھی فیلحال جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور سودے لیبیا کا ابھی صرف سٹی جو ہے وہ جدہ رکھا گیا زیرزی بات ہے کوئی بھی نئی فلائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹارٹنگ میں تو ایک دو جو ہے وہ سٹی ہی ہوتے ہیں آستہ آستہ پھر جو ہے وہ زیادہ اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابھی صرف جدہ کے لیے ہے تو آنے والے دنوں میں اس کو پاکستان میں در کراچی پشاور بھی شروع کر دیا جائے گا ادھر ریاض مدینہ وغیرہ بھی تو فیلحال جو فور ویکلی فلائٹس ہیں انتیس مارچ دوزہ تریسے سٹارٹ ہو رہی ہیں جو فور ویکلی فلائٹس جو کہ لاہور سے جدہ اور جدہ سے لاہور کے لیے ہوں گی اس کے علاوہ ٹکٹ کے لیے کیا بتایا گیا ہے یہاں پہ ایک نمبر منشن کیا گیا ہوئی ہے کہ اگر آپ نے ریزرویشن کروانی ہے ٹکٹ بوک کروانی ہے تو یہ نمبر ہے 0211114247742 یہاں پہ ایئر سیال کی ویب سیٹ پہ جا کے آپ وزٹ کر کے وہاں سے ٹکٹ بوکنگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ اس کی بوکنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اور اس کی ٹکٹ پرائیس کیا ہے وہ ابھی منشن نہیں کی گئی میں نے ان کی ویب سیٹ پہ بھی جا کے چیک ہیا ہے وہاں پہ بھی ابھی تک جو ہے تو پرائیس منشن نہیں کی گئی کہ ٹکٹ پرائیس کیا ہوگی تو برحال جیسے ہی اس کی کوئی ڈیٹیل اور آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ ٹکٹ بوکنگ کا مکمل پرسیزر بھی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو گائز پہلے پارٹ کی اندر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کی ایک اور نئی ائرلائن جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہی ہے فلائٹس 29 اپریل سے پاکستان سے جدہ اور اس کے اندر اب کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ آپ کو ہر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے اب نیکسٹ جو پارٹ ٹو ہے اس کا اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو سستی ترین ٹکٹس ہیں وہ آپ نے کیسے لینی ہے اور کیسے بک کرنی ہے وہ جناب آپ کے ساتھ اس نیکسٹ پارٹ میں شیئر کی جائیں گی تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور دیکھ رہی ہے یہ پوری ویڈیو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ انفرمیشن کیسی لگی اور جن دوستوں سے نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اس طرح کی نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ لے کے رزوان رزی والے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ ٹو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹکٹ کو کیسے بک کرنا ہے یہ سستی ترین ٹکٹ صرف سعودی بیوالوں کے لیے نہیں ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں مجود ہیں اگر وہاں پہ یہ ائرلائن آپڈیٹ کرتی ہے تو یہ پھر آپ کے لیے بھی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو دومیسٹک فلائٹ کی قیمت میں انٹرنیشنل فلائٹ کی ٹکٹ مل سکتی ہے یا پھر نہیں یعنی کہ لاہور سے کراچی اگر آپ نے جانا ہے تو بیس پچیس ہزار کی ٹکٹ ہے تو اتنے میں ہی اگر آپ نے کسی دوسرے ملک سے پاکستان آنا ہے سعودی نبیت سے پاکستان آنا ہے تو اتنے میں آپ کو ٹکٹ مل سکتی ہے یا نہیں تو بالکل جی اب یہ پاسیبل ہے اور بالکل ہنڈر پرسنٹ اتھنٹیک اور پروپر وے کے ساتھ آپ ایک بہت ہی زیادہ سستی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں میرے حیال میں تو یہ صرف ایک آورزز پاکستانیوں کے لیے گفت ہے رمضان کا گفت سمجھ لیں یا عید کا گفت سمجھ لیں کیونکہ اتنی سستی اتنے مہگائی کے دور میں اتنے ہائی لیول تک جب ڈالر کی کیمن پہنچ چکے تو اتنے میں یہ نممکن سی بات ہے لیکن یہ اب بالکل ممکن ہے آپ نے یہ اویل کرنا کیسے ہے آپ نے یہ بینیفیٹ لینا کیسے ہے آپ نے یہ سستی ٹکٹ بک کرنی کیسے ہیں چلے میں آپ کو سسٹم پہ چل کے سب کچھ بتاتا ہوں میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے میں جو چیز آپ تک منچا ہوں جو انفرمیشن آپ تک منچا ہوں وہ ہنڈر پرسنٹ اتھنٹیک ہو پراپر ہو لیگل ہو تاکہ میری وجہ سے میری انفرمیشن کی وجہ سے کسی کو بھی کبھی کسی قسم کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس لیے ہمیشہ جو انفرمیشن آپ تک شیئر کرتا ہوں جو ویب سیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ہنڈر پرسنٹ اتھنٹیک ہوتی ہیں اور پراپر ہوتی ہیں یا میں افیشل ائر لائن کی ہی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تو چلے آئیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سستی ترین ٹکٹ آپ نے کیسے بک کرنی ہے آپ نے کسی بھی ملک سے پاکستان آنا ہے تو یہ سستی ترین ٹکٹ آپ کو کیسے ملے گی لیکن سب سے زیادہ یہ جو سستی والی ٹکٹ ہے یہ سودری بیا والوں کے لیے ہے کیونکہ وہاں پہ میرے حال میں سب سے زیادہ ورسز پاکستانی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سودری بیا سے پاکستان آنے کی ٹکٹ اگر پچیس ہزار کیا تو اٹلی سے بھی پاکستان آنے کی یہاں امریکہ سے بھی پاکستان آنے کی تو پچیس ہزار میں ہی ہوگی لیکن باقی ائر لائن کی نسبت باقی ٹکٹ کی نسبت اچھی حاصی سستی ہوگی یعنی کہ جو ایوریج ریٹ ہے اس سے اچھی حاصی آپ کو سستی ملے گی اور آئیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈومیسٹک فلائٹ کی قیمت میں آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ کی قیمت کیسے ہی مل سکتی ہے سیم پرائس میں اب ہم سسٹم پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز پہلے بتا دوں یہاں سے دیکھیں لاہور سے کراچی کی ٹکٹ کتنے کی ہے اٹھارہ ہزار کی اور اسی طرح یہاں پہ جو سعودی ریبیا کے اندر رہتے ہیں ان کا میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں یعنی کہ جدہ سے ریاض یعنی کہ سعودی ریبیا میں ڈومیسٹک فلائٹ کی قیمت ساڑھے تین سو تاکہ ساڑھے تین سو کم از کم پرائز ہے ساڑھے تین سو چار سو پانچ سو یہ ڈومیسٹک فلائٹ کی قیمت ہے کنٹری کے اندر ہی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی ائرلین کی تین سو پچپن تین سو پچاس تین سو ساٹھ یہ قیمت ہے اب آ جاتے ہیں جی سستی ترین ٹکٹ آپ کو کیسے ملے گی یہاں پہ آ جاتے ہیں جی سستا ٹکٹ ڈاٹ پی کے پہ ہنڈر پرسنٹ ایتھنٹک ویب سیٹ ہے آپ اس ویب سیٹ سے بک بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ اس سے بک نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی اور یعنی کہ اس افیشل ائرلین کی ویب سیٹ پہ جا کے بھی بکنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بے شک ہم سے رابطہ کر لیجئے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ائر بلو ہے اس کی قیمت ہے اکتیس ہزار چلے اس کو بھی چھوڑتے ہیں نیچے آج ہیں ائر سیال جو کہ بہت ہی زبردست ایک نئی فلائٹ ایک نئی ائرلین جس نے انٹرنیشنل فلائٹ سے سٹارٹ کی ہیں فیلحال تو اس نے صرف سعودی ریبیا کے لیے کی ہیں باقی بھی جو ہے وہ کنٹریز کے لیے آستہ آستہ کرے گی تو اس سے بھی سستی جو باقی کنٹریز والوں کے لیے میں آپ کو بتانے والوں وہ اس سے بھی اچھی اس کے بعد میں آپ کو وہ بتاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے آپ چیک کریں جدہ سے اسلام آباد کے لیے نان سٹپ ڈائریکٹ فلائٹ ہے انہوں نے صرف جدہ سے ابھی سٹارٹ کی ہیں فلائٹ اسلام آباد اور لاہور کے لیے چوبیس ہزار نو سو روپے میں اگر آپ چیک کرنا چاہیں چوبیس ہزار نو سو کتنے ریال بنتے ہیں اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو تین سو باتیس ریال میں یعنی کہ تین سو پچاس ریال میں ڈومیسٹک فلائٹ مل رہی ہے اور تین سو بتیس ریال میں آپ کو جدہ سے اسلام آباد کی ٹکٹ مل رہی ہے وہ بھی دس اپریل کی یعنی کہ عید کے لیے اگر آپ نے آنا ہے زیادہ سی بات ہے پانچ دس دن پہلے ہی آنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اتنی زبردست جو ہے وہ آفر ہے اب اس میں ایک تھوڑا سا لاؤس ہے ایک تھوڑا سا ہے وہ یہ اس میں صرف بیس کلو وزن جو ہے وہ آپ ساتھ میں کیری کر سکتے ہیں اگر آپ نے چالیس کلو کیری کرنا ہے تو پھر آپ کو بتیس ہزار نو سو میں ملے گی اب یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار ہم نے ویٹ زیادہ ساتھ میں لے کے جانا ہے تو اس کے لیے پھر میں آپ کو جو ریکمنٹ کروں گا سب سے بہترین وہ آ جاتی ہے ہماری پاکستان انٹرنیشنل ائرلین پی آئی اے اٹھتیس ہزار ساتھ سو میں ٹکٹ ہے اس سے بھی سستی آپ کو ملے گی وہ کیسے وہ بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے اڑی یہ دیکھیں اٹھتیس ہزار ساتھ سو اس کو ہم چیک کرتے ہیں اٹھتیس ہزار ساتھ سو کے اگر ہم ریال بنائے تو کتنے بنتے ہیں بنتی ہے یہ بن جاتی ہے پانسو سولہ ریال میں اب پانسو سولہ ریال پر ٹین پرسنٹ گول لٹلو کا کوپن یوز کریں گے تقریباً آپ کو چار سو پینسٹھ ریال میں ملے گی اور یہ ساٹھ کلو وزن کے ساتھ یعنی کہ ساٹھ پلس سیون سکسٹی سیون کلو وزن کے ساتھ اتنی سستی ٹکٹ آپ کو ملے گی اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ جتنا عید کے قریب جائیں گے ظاہر سی بات ہے پھر اس حساب سے یہ مہنگی ہوگی اگر آپ تقریباً آٹھ نو دس اپریل کے بیچ میں لیتے ہیں سیل پہ بھی اس کی قیمت تقریباً ستاسیزار ہو چکی ہے لیکن ستاسیزار ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ جتنے بھی قیمت ہے اور آپ دنیا کے جس بھی ملک میں ہیں وہاں پہ اگر پی آئی اپریٹ کرتی ہے تو آپ جتنے بھی ٹکٹ کی پرائس ہے اس کے اوپر ٹین پرسنٹ جو ہے وہ فلیک ڈسکونٹ اپلائی کر سکتے ہیں گول لوٹ لوکا یہ ڈسکونٹ کریں جو بھی ٹکٹ جتنے کی بھی ٹکٹ ہے اس کے اوپر فلیٹ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ آپ کو ڈسکونٹ اپلائی کر کے وہ ہم بھی بک کر دیں گے اور اگر آپ نے خود سے بک کرنی ہے تو اس کے اوپر بھی گولوٹ لو کی ڈیٹیل سے ویڈیو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا اس کو فالو کر کے آپ بک کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست آفر ہے اگر آپ نے پی آئی اے کے بک کرنی ہے ویٹ آپ زیادہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر پی آئی اے کی بیسٹ ہے اگر آپ ویٹ پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں صرف بیس کلو آپ چاہتے ہیں کہ بیس کلو میں ہی ہو جائے تو پھر ایئر سیال سستہ ٹکر ڈاٹ پی کے ویب سیٹ ہے اس سے بک کرے بہترین ہے یا پھر ایئر سیال کی اپنی ویب سیٹ پہ بھی جا کے بک کر سکتے ہیں اور آپ ایئر سیال کے آفیس سے بھی بک کروا سکتے ہیں بہت زبردست آفر ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ہے ورسیس پاکستان نے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو دوستو کیسی لگی جناب آپ کو یہ آج کی انفرمیشن ویڈیو کیونکہ ہر کوئی جناب کوشش ہے ہر کسی کی عید پہ یہ پاکستان جایا جائے اور پاکستان جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت مہنگی ترین ٹکٹیں ہو چکی ہیں لیکن سستی ترین ٹکٹس کا آپ کو پوری طرح ہر چیز بتا دی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر اب آپ اپنا ٹکٹ بوک کرنا چاہتے ہیں تو سستا جو ٹکٹ ہے ویب سائٹ اس پہ جا کے آپ لوگ بوک کر سکتے ہیں تو آج کی یہ انفرمیشن ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ